پلوچستان میں پشتونوں کے معروف کاکھڑ قبیلے سے تعلق رکھنے والے انوار الحق کا نگران وزیراعظم بننا بڑے بڑوں کے لیے سرپرائز سے کم نہیں میں انوار الحق کاکھڑ ست کے دل سے خلف اٹھاتا ہوں لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ انوار الحق کاکھڑ کے نگران وزیراعظم بننے سے انتخابات اور تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا انوار الحق کاکر ایسے وقت میں ملک کے نگرانی کر رہے ہیں جب ملک کو کئی سیاسی و معاشی چیلنجز کا سامنا ہے جہاں ثابت وزیراعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد اٹھک جھیل میں بند کیا گیا ہے تو وہیں ملک میں قومی اسمبلی کی تحلیل اور نئی مردم شماری کی منصوری کے بعد آئندہ انتخابات میں تاخیر کا خدشہ بھی موجود ہے تو کیا پی ٹی ایم اتحاد کی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی عمران خان کی جماعت تحریک انصاف دباؤ کا شکار رہے گی یہ سوال بھی زیر بحث ہے کہ آئین اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ نگران وزیراعظم ملک میں بروقت عام انتخابات کروا سکیں گے سینئے تدسیہ کا سوہل وڑائچ کے مطابق انوار الحق کاکر کے وزیراعظم بننے سے انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں ان کا آنا اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت تبالت اختیار کر جائے تدسیہ کا چودر کلام حسین کی رائے میں بھی انوار الحق کاکر اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھ جاتے ہیں